اسلام علیکم پیوئرز آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے دو ورب یعنی اسم فیل کے بارے میں کہ ورب کیا ہے اور یہ کس چیز کیلئے استعمال ہوتا ہے انگلیش لینگویج یا انگلیش گرامر میں تو چرتی ہی اس کی ڈیپنیشن کی طرف او ورب is a world that says something about a person, place or a thing it is used to express an action, performance or work of a person or thing کسی کام کا کرنا یا ہونا فیل یعنی ورب کہلاتا ہے مثلاً children play in the ground number two Islam was punished and number three I go to school daily اچھا جی تو ورب کیا ہے اور یہ کون سے جگہ پر استعمال ہوتے ہیں اصل میں ورب جو ہے کسی کام کی کرنے یا ہونے کے لیے یا کسی چیز کی حالت کو بیان کرنے کے لیے ہم جو الفاظ استعمال کرتے ہیں ان کو ورب کہتے ہیں آپ ان جونوں کو ذرا توجہ سے دیکھیں children play in the ground بچے گراؤن میں کل رہے ہیں تو اس سینٹنس میں بچے کچھ کام کر رہے ہیں ورہو ہے play تو play ہمارے پاس یہاں یہ ورب کہلاتا ہے دوسرے سینٹنس میں ہے اسلم و اسپانش اسلم کو سزا دی گئی یا ہوئی اسلم کو کچھ ہوا ورہو تھی سزا تو punish جو ہے یہ ورب کی دوسری فارم یہاں پہ استعمال ہوئی ہے تو punishment ناؤنس سے بن جاتا ہے اور punish سزا دینا تو اسلم کو سزا ہوئی اور وہ کام جو اسلم کے ساتھ ہوا اس کو ورب کہتے ہیں یعنی punish اور تیسری سینٹنس ہے آئی گو ٹو سکول ڈیلی میں روزانہ سکول جاتا ہوں تو اس جملے میں میں کچھ کرتا ہوں اور وہ کیا ہے وہ ہے جانا تو go جو ہے یہاں ہمارے پاس یہ ورب ہے تو یہ تینوں فارم تینوں سینٹنس میں جو استعمال ہوئی نمبر ون play ورب کی پہلی حالت دوسرے میں punish یہ ورب کی دوسرے حالت استعمال ہوئی اور تیسری سینٹنس میں go یہ بھی ورب کی جو ہے فرسٹ فارم استعمال ہوئی تو ان تین تینوں الفاظوں کو ورب کہتے ہیں یعنی یہ وہ الفاظ ہیں جو کسی کام کے کرنے یا ہونے کے لئے استعمال ہوتے ہیں تو خلاصہ یہ ہوا کہ ورب جو ہے ایسے الفاظ جو کسی کام کے کرنے کے لئے استعمال ہوتے ہو یا ایسے الفاظ جو کسی چیز کی حالت کو بیان کرنے کے لئے استعمال ہوتے ہو ان کو انگلیش میں کہتے ہیں ورب موسیقی